بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن اور گوشت وغیرہ چاول وغیرہ بھی بنایا جاتے ہیں تو آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے مون کی ڈال تو اس کو ذرا میں دوسرے طریقے سے بنا رہی ہوں یہ بھونی ہوئی ڈال نہیں ہوگی تھوڑی سی لیکویڈ ہوگی کیونکہ میرے گھر میں بھونی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پسند نہیں کی جاتی کچھ لوگ نہیں کھاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ خوشک چیزیں جو ہیں وہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے ہم کو کھانا تو گھر والوں کی پسند کا بھی خیال رکھا جاتا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ کھانے جو ہیں وہ سب کی پسند کے مطابق ہی بنتے ہیں گھروں میں تو میں بھی جو بھی چیز بناتی ہوں اس میں تھوڑی سی گریوی کر لیتی ہوں وہاں جب مہمان وغیرہ آ جائیں تو پھر مجھے بھونا ہوا جو ہے وہ میں بنا لیتی ہوں کھانا لیکن عام طور پر تھوڑی سی گریوی رکھی جاتی ہے تو یہ دال بھی جو ہے بنے گی تو بھونی ہوئی دال کے انداز میں لیکن اس میں تھوڑی سی لیکوڈ ہوگی دال لیکن مزے دار ہوگی تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنے گی اور اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے ہم نے لے لی ہے دال جو مون کی دال ہے اور اس کو صاف کر کے دھونے کے بعد تقریباً ڈیرھ گھنٹہ پہلے میں نے بھگو دی تھی اور یہ پانی اس نے کافی چوس لیا ہے تو مسالہ جو ہم نے بنانا ہے عرباری کٹی ہے لیکن وہ بھی نہیں ڈالیں گے ہس بے زائی کا نمک سکھا دھنیا پیسہ ہوا دھنیا ہے مرچ پاوڈر ہے نمک اور مرچ حس بے ضرورت حس بے زائی کا لیتے ہیں سب لوگ آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا حلدی ہے گرم سالہ ہے پیسہ ہوا تھوڑی سی کلونجی ہے اچھا ٹیس دے گی لگ بھی اچھا آتا ہے اور زیرا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں گھئی ڈالکا رکھ دیا تھا جو کہ گرم ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈال دیں گے پیاس پیاس ڈال دیئے جس میں براؤن کریں گے پیاس کو براؤن ہوگی اب اس میں لیسے ندرک کا پیس ڈال دیں گے لیسے ندرک کا پیس ڈال دیا ہے لیسے ندرک کا اچھا کیا پیس ڈال دیں گے لیسے ندرک کو تھوڑا سے بھون لیں اب ہم اس میں ٹوماٹر شامل کر دیں گے پھوڑا سے پڑا کریں گے ڈال تو ٹوماٹر تھوڑے سے بھون چکے ہیں اس میں اس میں مسالہ جان کو شامل کر رہی ہے سب کو اچھے طریقے سے دول لیں گے۔ دالیں بھی مختلف طریقوں سے بنایا جاتی ہیں۔ ہر ملک ہر شہر کی ہر علاقے کی اپنی ترقیب ہوتی ہے۔ اپنا طریقہ ہوتا ہے اور ہر ذائقہ جہاں وہ ایک دوسرے سے مختلف اور مزیدار ہوتا ہے۔ اچھا لگتا ہے دیس دیس کے کھانے بنا کے ان کو چکھنا ان کو کھانا ایک نیا دریافت ہوتی ہے۔ اور یہ دریافت کرتے ہونا چاہیے۔ اچھے طریقے سے مسالہ بھون لیں گے جی۔ الحمدلللہ جی مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے۔ اب ہم اس میں دال شامل کرتے ہیں۔ دال شامل کر دیئے جی اس کو تھوڑا سا بھونیں گے۔ کلتا سا بھون لیں گے اس کو ہمیں چاہیے جیسے ہوگا ہے۔ دیو کی دلیں گے کے طریقے کی نشانے یہ دیکھونی ہے۔ کلتا سا بھون ڈال ہمیں بھون ڈالتے ہیں۔ اور ہمیں چھوٹا ہوتے ہیں۔ دیا بتاقت پانی رہد ہوتا ہے۔ دیا بتا ہے مزیدار ہوتا ہے۔ ہمیں پاتے چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمیں لوگوں کو بھون کریں گے کے لطے سے کھانا چھوڑیں ہیں۔ بھون گھو ہفتنے شامل کریں گے۔ بھونی ہوئی ڈال نہیں بنا رہی ہمیں ڈھک دیں گے ہلکی آج پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی مون کی ڈال ایک مختلف انداز میں تیار ہے جلدی سے بنا کر کھائیے گا پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ضرور بنائیے گا اسی طرح سے دال بہت مزے کی بنے گی اللہ حافظ